دوستو بیس کی پلیٹ میں دو بوٹیاں ڈال کے دیتے ہیں وہ آپ کی چوائس ہے کوئی بلواسط ہے ایک سو بیس کی چھوٹی پلیٹ ہے نا اس میں ایک جو بوٹیاں ڈال کے دیتے ہیں بیچ میں لیک پیس بھی ہوتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں اپن کار کے یہ فریش بریانی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی کوالٹی ہے چاولوں کی بھی اب یہ بوٹیاں آنا شروع ہوگی نیچے یہ ابھی جو ہے نا بڑی پلیٹ تیار ہو رہی ہے دیکھیں ایک لیک پیس آگیا ایک اور بوٹیاں آگئی اور اس کے بعد یہ چاول آگئی تقریبا آدھا گھنڈا پہلے بتائیں تو مل جائے گی اچھو بس آدھا گھنڈا پہلے بتائیں بریانی تیار مل جائے انشاءاللہ دو سو بیس میں آپ کو ایک لیک پیس بھی مل رہا ہے ایک اور یہ بوٹیاں موجود ہے اسلام علیکم فرنس میں انام حیزان و رب دیکھ رہے ہیں ویڈیو بھی ترزان تو فرنس اس طرح میں موجود ہوں کراچی پاسی بریانی میں جیٹی اور گکھر منڈی پہ اور یہ گکھر منڈی کی ایسی بریانی ہے جو کہ آپ کو دالشامل کی قیمت میں دو بوٹیاں بھی دیں گے اور اس کے علاوہ بریانی بھی آپ کو دیں گے اور بریانی ہونیسٹی ان کی کئی لوگوں کو بہت پسندہ ہے کئی لوگوں کو نہیں بھی پسندہ دی مجھے جو بریانی کا ٹیسٹ ہونا وہ کافی اچھا لگتے ہیں میں ان کی ویڈیو بنا چکا ہوں تو آج پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دکھاؤں گا کہ ان کی بریانی کیسی ہے اور دو سو بیس میں یہ کیا دیتے ہیں تو چلے فرنس سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو چیز تو فرنس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں کراچی پاسی چکن بریانی اینڈ پکوان سینڈر بھی ان کا بریانی جو انا آرڈر بھی بنوا سکتے ہیں تو بڑی جلدی بنا کے دیتے ہیں ان سے پوشیں گے مزید یہاں پہ کچھ ڈیٹیلز ان کا کونٹیکٹ نمبر جو انا وہ مینچنڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے کونٹیکٹ نمبر جو انا وہ مینچنڈ ہے لوکیشن کے بارے میں ہم کو کتا چلوں میں جیٹی روڈ گکھر منڈی ہے یہ اور گکھر منڈی سامنے مرسید شاہ جمال ہے ایک تو یہ کافی بڑی نشانی ہے دوسرے چیز یہ مون ہوڈل ہے دوسرے چلیں چلتے ہیں آپ کو ان کا سائٹ اپ بھی دکھاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بڑی نیاں وہ بھی دکھاتے ہیں تو اس طرح گندیاں پہ سٹنگ آپ کو ملے گی یہاں بیٹھ کے لوگ جو ہے کھارے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ پردے کا بھی جو انتظام اگر آپ کو دیکھ سکتے ہیں جب کوئی فیملی آتی تو پردہ جو آگے کر دیتے ہیں ابھی پر یعنی جو فریش آرہی ہے جو جو پتیلہ ہے نای کوئی سی دیر میں ہتم ہو جاتا ہے پھر آگے سے فریش پتیلہ آتا ہے تو فریش پتیلہ آتا ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی تو فرنس میسن مجھد ہے شباز بھائی جو کہ یہاں پہ ہوتے ہیں شباز بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ اچھا شباز بھائی ٹائمنگ بتائیں اپنی ٹائمنگ کیا آپ کی صبح نو سے لے کے رات دس بھائی نو سے دس اچھا کتنا عرصہ ہو گئے بھلا یہ برانچ کو یہ دس سال ہونے والے دس سال ہو گئے یہاں بھی ریڈ واری ہے نا دو سو بیس دو سو بیس اور چھوٹی ایک سو بیس چھوٹی ایک سو بیس ٹھیک ہوگا تو رائیتہ شاہدہ وہ کتنے کا دیتے ہیں اچھا شباز بھائی اس کے لئے میں بتائیے گا کہ آرڈر پہ بھی بریانی بھائی دیتے ہیں نا جی جی بلکل دیتے ہیں تو کتنی دیر پہلے بتائیں تو بریانی تیار مل جائے گی تقریبا آدھا گھنڈہ پہلے بتائیں تو بریانی تیار مل جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ تو کتنے کلو کا پتیلہ اشتیلہ ہوتا ہے کہ مرضی چوائز آپ کی مرضی دس کلو کا پانچ کلو کا آٹھ کلو کا یہ کہا تو مطلب اگر آپ نے بریانی بنوانی ہے آر� برینی برینی بھی برینی بھائی چاہیے تو وہ ارڈر بھی مل سکتے ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بیس چانس جتنے بھی بھائی جائے گا آرڈر مل جائے گا جو تازہ پتیلہ برینی ہے اتنا سا ٹائم لگتا ہے پتیلہ جو ہے چینج کرتے ہیں اور یہ فریش برینی ہے وہ آجاتی ہے آپ کو دیکھاتے ہیں اپن کار کے فریش برینی ہے دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں تیہ والی برینی ہوتی ہے اوپر اس وقت وائٹ لینا چاہے تو وائٹ لینا چاہے وائٹ چاہل زیادہ تلوا کے لائٹ بھی لے سکتے ہیں اور کافی اچھی کوالٹی ہے چاولوں کی بھی اور نیچے سے آپ دیکھیں کہ مسالہ ہوگا بوٹیاں چھوڑیاں پر نیچے ہوں گی تو کافی خوبصورتی سے برینی تیار کی جاتی ہے اب یہ بوٹیاں آنا شروع ہوگی نیچے دوستو بیس کی پلیٹ میں دو بوٹیاں ڈال کے دیتے ہیں وہ آپ کی چوائیس ہے کوئی بلواسط ہے نہیں تو اپنی مرضی سے بوٹیاں ڈال دیتے ہیں اور ایک سو بیس کی چھوڑی پلیٹ ہے اس میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں بوٹی کا سائز اس میں ایک بوٹیاں ڈال کے دیتے ہیں بیچ میں لیک پیس بھی ہوتے ہیں اور ٹوٹل ملکی کے جو پیس ہیں وہ سارے ہوتے ہیں کوئی بھی آپ جو بوٹیاں ڈال با سکتے ہیں یہ بڑی پلیٹ تیار ہو رہی ہے دیکھیں ایک لیک پیس آگیا ایک اور بوٹیاں آگئی اور اس کے بعد یہ چاول آگیا اب یہ اپنی مرضی سے بہنے تیار کی ہے مطلب نورمل جو پلیٹ آنا یہ وہ تیار ہوئی ہے نہ زیادہ سپائیسی نہ زیادہ لائٹ یہ بھی پیک ہو چکے سادہ بھی دیتے ہیں مرینی کتنے کی ایک سو ساٹھ روپے کی اگر آپ نے ہیں گے تو حالی چاول چاول ہوں گے اس میں چکن نہیں ہوگا اور شوٹی کتنے کی چھوٹی پلیٹ ہوگی سادہ جس میں چکن نہیں ہوگا اس کے علاوہ دیکھیں یہ بہترین چھوٹ میں یہ بھی فول تھنڈی ہوتی ہیں میں اچھا کر کروں کو بتاتا ہوں پہلے تو بڑی تھنڈی ہوا کرتی تھی بان کر دیں اس کو اور یہ رائٹا ہے یہ دیکھیں یہ بیس روپے کی رائٹے کی ڈپی تیتے ہیں یہ اپشنل ہے لینا چاہیے آپ لے سکتے ہیں باکہ بہت لے جو ہیں یہ فول تھنڈی سکتے ہیں باکہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اگر فیملی ہے تو پردہ آگے کر وہ آ دیتے ہیں تو یہ کافی اچھی ہے آپ اپورٹشنیٹی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بریانی ہے یہ دیکھیں دو سو بیس میں آپ کو ایک لیک پیس پر مل رہا ہے اس کے علاوہ یہ بوٹی موجود ہے یہ گھر گئی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دو بوٹیاں ہوئی اور یہ بھی تھارانی آپ چیزت دلوا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں مقس ہیں اس کے اندر باکڈ چاول موجود ہیں اور اس کے علاوہ مسالے والے بھی ہیں اپنی چوائجوں میں بھی چاول دلوا سکتے ہیں اب تیسٹ کرتے ہیں بوٹی تو جو ہیں ان کی کافی صوفت ہوتی ہے ای تنگ انہوں نے گوبالی ہوتی ہے یہ چیز ہے اور اس کے بعد ہمیں چمچ بنا لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ صرف دو سو بیس کی بلیٹر میں بار بار ریپیٹ اس لئے کہ اس پرائز میں دال چھول آپ کو آج کر نکتے ہیں ٹھیک ہے ٹیسٹ کر کے بعد آپ کو بتاتے ہیں یہ تو فرینڈز دیکھ سکتے ہیں بریانی آپ کرتے ہیں ٹیس ملا رہا ہونے تو کیونکہ آپ کو بتا ہی ہوگا ایک ہی میں پہلی دو فرینڈ کی بریانی جو ہیں وہ ٹیسٹ نہیں کر رہا آلریڈی میں ان کی ویڈیو بھی ایک بنا چکا ہوں جو کہ اسی چینل پر اپلوڈی ریپ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تقیباً دو سال پہلے آرچ اس ویڈیو کو مسندید آپ کو بتانا کہ دال چھول کی پرائز میں آپ کو بریانی مل رہی ہے ٹیسٹنگا کافی اچھا ہوتے ہیں اپنی مرضی سے آپ ملچیں زیادہ کم کروا سکتے ہیں اور اونیسلی مجھے پرائز کے ساتھ سنگلی بریانی ہے نا وہ بہت زبردست لگ دی ہے دو سو بیس روے میں ایک بندہ بریانی کھاتا ہے نا وہ اچھے طریقے سراج جاتا ہے جیسے پاس کم پیسے ہیں ایک سو بیس روے میں چھوڑی بریانی بھی لے سکتے ہیں اور ایک سو بیس روے میں آپ کو ایٹس بریانی مل رہی ہے ایک چکن کے پیس کے ساتھ اور ساتھ چاوال بھی جو آنے کے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں چھوڑی بریانی میں بھی میرے سام سے کافی زبردست لیل ہے آپ یہاں پہ آکے بریانی جواہے کر سکتے ہیں رائیتہ لینا چاہیے بیس روے کا ہے بوڈل کا جو ریٹا وہ تو ہے یہ ہے وہ سی پھرڈ ہے ویڈیو پسندے تھے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکیب کرنا بھولئے گا thank you summer friends